بڑی دوڑ دوب کے بعد وہ آفس پہنچ گیا آج اس کا انٹرویو تھا وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا ایک آشاج میں کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے پرانے مکان کو حیر بات کہہ دوں گا اور یہیں شہر میں قیام کروں گا امی اور ابو کی رزانہ کی مگزماری سے جان چھڑا لوں گا صبح جاگنے سے دیکھ کر رات کو سونے تک ہونے والی مگزماری سے اختا گیا ہوں بیزار ہو گیا ہوں صبح گسل ہانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو پھر گسل ہانے جاؤ گسل ہانے سے نکلو تو فرمان جاری ہوتا ہے نل ٹھیک سے بند کر دیا تو لیے صحیح جگہ پر رکھا ہے یا یوں ہی پھیک دیا ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو ڈانٹ پڑی پنکھا بند کیا یا چل رہا ہے کیا کیا سنو یار نوکری ملی تو گھر چھوڑ دوں گا حافظ میں بہت سے امید وار بیٹھے باس کا انتظار کر رہے تھے دس بج گئے تھے اس نے دیکھا دن کو برامدے کی لائٹ ابھی تک جل رہی ہے امی یاد آگئے تو بتی بجا دی حافظ کے دروازے پر کوئی نہیں تھا وازو میں رکھے باٹر کولر سے پانی ہی رس رہا تھا اس کو بند کر دیا والد صاحب کی ڈانٹ یاد آگئی بورڈ لگا تھا انٹروی دوسری منزل پر ہوگا سی ڈی کی لائٹ بھی جل رہی تھی اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک پرسی سرے راہ دکھائی دی اسے سائیڈ پر ہٹا کر اوپر گیا دیکھا پہلے سے موجود دیمی دوار اندر جاتے اور فوراں واپس آ جاتے تھے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے نہیں واپس بھیج دیتے ہیں میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل منیجر کے سامنے رکھ دی تمام کاغذات دیکھ کر منیجر نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہو ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے ہر یہ کم اپرل ہو اور مجھے پول بنا رہے ہیں منیجر نے محسوس کر لیا اور کہا اپرل پول نہیں حقیقت ہے آج کے انٹرویو میں کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے صرف سی سی ٹی وی میں تمہارا برطاو دیکھا ہے سبھی امیدوار آئے مگر کسی نے نلیہ لائٹ پاند نہیں کی مبارک بات کے مستقی کے ہیں تمہارے والدین کہ جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے جس شخص کے پاس سیلف ڈیسیپلن نہیں وہ چاہے جتنا ہو شہر اور چلاک ہو منیجمنٹ ہو اور زندگی کی دور میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا نوکری تنخواہ اور جوائننگ یہ سب تیہ ہو جانے کے بعد میں نے پوری طرح سے یہ تیہ کر لیا کہ گر پہنچتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتاؤں گا کہ آج اپنی زندگی کی پہلی ازمائش میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے والی باتوں نے مجھے جو سبق پڑھایا ہے ان باتوں کے مقابلے میں ڈگری کی کوئی قیمت نہیں ہے زندگی کے سفر میں تولیم ہی نہیں تہذیب کا اپنا مقام ہے باب کی دولت نہیں سایا ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں مگر گر کا مضبوط ترین ستون ماں باپ ہی ہوتے ہیں دوستو پیارے لوگو دنیا میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس کے بانٹنے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکراہت اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیے اور پڑھتے رہیے دوستو آئی ہوب کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر آج کی ویڈیو آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک لازمی سے کر دیجئے گا اور ہمارے چینل ایم بی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولئے گا تو ملتے ہیں کار انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کہیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ